بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے تو آج آپ کے لئے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو سٹیل گیٹ کے بارے میں ہے اس ویڈیو میں آپ کو مکمل انفرمیشن دیں گے کہ یہ گیٹ کتنے فٹکا ہے اور اس میں کون سا مٹیریل اور کس گیج میں استعمال ہوا ہے اور اس طرح کے گیٹ کتنے خرچے میں تیار ہو جاتے ہیں تو اس ویڈیو میں گیٹ کے بارے میں مکمل انفرمیشن ہے اس لئے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا تو چلیں جی پھر بغیر ٹیمز آئے کی یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس گیٹ کی پمائش کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو یہ دس فٹ کا گیٹ ہے اس گیٹ کے ساتھ کوئی وکیٹ گیٹ نہیں ہے اسی گیٹ کے اندر ہی ایک چھوٹی کھڑکی رکھی ہے اور ساتھ فٹ اس گیٹ کی ہنچائی ہے تو چلیں جی اب جو اس گیٹ میں مٹیریل استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس گیٹ کے فریم کے بارے میں بات کرتے ہیں اس گیٹ کا جو فریم ہے یہ سٹینلس سٹیل میں ہے اس گیٹ کے فریم میں تین انچی بائی ڈیڑھ انچی کا پائپ استعمال ہوا ہے اور یہ پائپ سو لانگیج میں ہے اور باقی اس گیٹ میں جتنا بھی آپ بلیک کلر دیکھ رہے ہیں یہ لوہے کی بینڈنگ چادر ہے اور یہ چادر سولانگیج میں ہے اندکہ اس گیٹ کا فریم بھی سولانگیج میں ہے اور جو اس میں چادر استعمال ہوئی ہے یہ بھی سولانگیج میں ہی ہوئی ہے اور باقی اس گیٹ میں لوہے کی بینڈنگ چادر کے اندر بھی اس میں انچی کے سٹیل کے گول پائپ لگائے ہیں اور یہ پائپ 18 گیج میں ہے اور گیٹ کے درمیان میں یہ جو ڈیزائن لگا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا سلور میں ہے اور سلور ڈیزائن کے ساتھ اس میں آدھی انچی بھائی ڈیڑھ انچی کے پائپ کا فریم بنا کے لگایا ہے اور یہ بھی سٹیل میں ہے اس میں بھی 18 گیج کا پائپ بھی استعمال ہوا ہے اور گیٹ کے درمیان میں یہ جو آپ پائپ لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے یہ سارے سٹیل کے پائپ ہیں یہ آدھی انچی بھائی انچی کا پائپ ہے اور یہ پائپ بھی 18 گیج میں ہے یعنی کہ اس گیٹ میں جتنا بھی سٹیل کا کام ہوا ہے یہ سارا 18 گیج میں ہی ہوا ہے اور باقی کام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی صفائی سے ہوا ہے یہ گیٹ میں آپ کو بیک سائٹ سے بھی دکھا دیتا ہوں کہ بیک سائٹ سے کیسا نظر آتا ہے تو یہ ہے جی گیٹ کی بیک سائٹ بیک سائٹ سے یہ گیٹ کچھ ایسا نظر آتا ہے یہ اس گیٹ میں سٹیل سارا فولڈنگ ہوتا ہے اس کے پیچھے نٹ بورڈ اس کو لگے ہوتے ہیں جب آپ اس کو پینٹ وغیرہ کرنا چاہیں تو کھول کے پینٹ وغیرہ کر کے پھر دوبارہ خود ہی فٹ کر سکتے ہیں تو چلیں جی اب اس گیٹ کی پرائز کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ یہ گیٹ کتنے میں تیار ہوتا ہے تو یہ گیٹ اٹھارہ سو روپے مربع فٹ کے حساب سے تیار ہوتا ہے میں آپ کو اس گیٹ کی ٹوٹل پرائز بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ گیٹ ہم نے کتنے میں تیار کر کے دیا ہے تو یہ گیٹ ایک لاکھ چھبیس ہزار میں تیار ہوا ہے دس فٹ کا گیٹ سولان گیج فریم اور سولان گیج کی چادر میں اور اگر آپ بھی گیٹ بنوانا چاہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ڈسکریپشن میں ہمارے نمبر دیئے گئے ہیں آپ پاکستان کے کسی بھی شائر سے ہوں بے فکر ہوگے بہ آسانی ہم سے اپنا کام کروا سکتے ہیں ہم آپ کو مناسب قیمت میں اچھے سے اچھا کام کر کے دیں گے اور آپ تک ڈلیور کر کے دیں گے اور باقی مٹیریل کے بھی ہماری گرنٹی ہوتی ہے جو مٹیریل ہم بولتے ہیں وہ ہی لگا کے دیتے ہیں مٹیریل میں کوئی بھی انیس بیس نہیں ہوتی امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں جس سے ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو چیلنجی پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے ڈیزائن کے ساتھ اللہ حافظ